دوستو اگر آپ بھی شبھومنگل کو خدرناک بلیباز اور کپتان مانتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پنجاب کے خلاف ہار کے بعد روپڑ ایک گجرات کے کپتان شبھومنگل کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ کے بھی اڑ جائیں گے ہوش جیہاں دوستو پنجاب اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں پنجاب کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے جس کے بعد گجرات کے کپتان شبھومنگل کا بڑا بدلاو بڑا بیان سامنے آیا ہے اس دوران گجرات کے کپتان ہار کے بعد پوری طریقے سے ٹوٹ چکے اور انہوں نے پنجاب کے خلاف ہار کے بعد ایک ایسا بیان جاری کر دیا جسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو آخر کار گجرات کی ہار کے بعد کپتان شبھومنگل نے کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دے گئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شبھومنگل کے ان ویلیمزن اور شکردہون میں سے کونے آئی پیل کا سب سے بہترین بلے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے گجرات اور پنجاب کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں پنجاب کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے اس میچ میں گجرات کی ٹیم نے ٹوز ہار کر پہلے بلے باز ہی کرتے ہوئے بیز اوور کے اندر ایک سو ان انیان ویرن چار وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اس دوران گجرات کی ٹیم کی طرف سے شبھومنگل کی کپتانی پاری کھیلتے ہوئے ناباد نواسی رن کا یوگدان دیا حالانکہ 48 رن پر دو وکٹ گر جانے کے بعد پنجاب کی ٹیم کے بہترین بلے باز ہی کرتے ہوئے واپسی کی اور اس میچ میں شاندار طریقے سے انتیم سمیہ پر رومانچ کے ساتھ ساتھ میچ کو پنجاب کی ٹیم نے اپنے نام کر لیا جس کے بعد اب گجرات کے کپتان شبھومنگل رو پڑے اور انہوں نے حیران کر دینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں گجرات کے کپتان شبھومنگل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ گجرات کی ٹیم کو اس میچ کے اندر ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد میں کافی زیادہ نراشوں مجھے بلکل بھی یقین نہیں ہو پا رہا ہے کہ گجرات کی ٹیم اس میچ کے اندر دکت کا سامنا کرتی ہوئی دکھائی دی بلے بازوں کے دوران ہماری ٹیم کی گین بازی کچھ خاص طریقے سے دیکھنے کو نہیں ملی اگر ہماری ٹیم کی طرف سے گین بازوں کا بہترین پردرشن دیکھنے کو ملتا تو شاید ہماری ٹیم کو اس میچ کے اندر ایک شاندار جیت مل سکتی تھی لیکن ہماری ٹیم کی آج خراب گین بازی کے چلتے پنجاب کی ٹیم کو فائدہ مل گیا اور اب پنجاب کی ٹیم اس میچ کے اندر جیت درج کرتی ہوئی دکھائی دی ہے اس بیچ پنجاب کی ٹیم کی طرف سے گین بازوں نے تو ٹھیک ٹھیک پردرشن کیا تھا لیکن جس پرکار سے پنجاب کے بلے بازوں نے لگا تر وگٹ گرنے کے بعد وابسی گئے اس کے چلتے پنجاب کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ نراش ہو اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب کی ٹیم کی طرف سے جس پرکار سے کپتان شکر دھون کا جلدے وگٹ گر گیا تو ہمارے گجرات کی ٹیم کو لگنے لگا کہ ہم اس میچ میں اندر کافی زیادہ بہترین پردرشن کر جیت درج کر سکتے ہیں آزی کرم کو پوری طریقے سے چکنا چور کرتے ہوئے میچ کے اندر گجرات کی ٹیم کو پیچھے کر کے شاندار جیت درج کر لیں گے حالانکہ ہماری ٹیم اس میچ میں کافی بڑے انتر سے ہار کا سامنا کرتی ہوئی دکھائی نہیں دی ہے لیکن جس پرکار سے پنجاب کی ٹیم کو پردرشن ملا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی ٹیم میں صدھار کرنے کی ضرورت ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ہم اگلے میچ میں جیت کے ساتھ واپسی ضرور کریں گے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں گجرات کے ٹیم کی ہار کا مکہ کارن کیا رہا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد